السلام علیکم ویلکم ٹو ٹوین میکرز این ایڈر ولوگ کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب لوگ خیر یہ سی ہوں گے اچھا جی امی کے گھر بارہ تیرا دن اچھے سے گزارنے کے بعد آج فائنلی ہم لوگ جو ہے اپنے گھر کی واپسی کی تیاری کر رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے ہم سب امی کو مل کے بائے بائے بول کے پاپا اور بائیوں کو صبح ہی ہم لوگوں نے اللہ حافظ بول دیا تھا اور بھابیوں سے بھی بچوں سے بھی سب کو اللہ حافظ کیا اور سفر ہمارا جو ہے وہ شروع ہو گیا اوٹو میں بیٹھے ہیں اور ایان ہمیں جو ہے وہ ڈیوو سٹینڈ تک ڈیوو اڈے تک چھوننے کے لیے ہمیشہ ہی آتا ہے ہمارے ساتھ اور اشارل یہاں پر ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ بیکری سے مجھے سمان لے دیں اور راستے میں ہم لوگ رکے ہیں بسکٹلی ہیں بچوں کے لیے پک سٹریفز اور کیک رس اور باکر خانیاں اس طرح سے کافی ساری چیزیں لیے ہم لوگوں نے بچوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی تاکہ اب جو ہے نا گھر جا کہ کچھ دن جو ہے وہ فیصلہ باد کی ناشتے کرتے رہیں اور فیصلہ باد کو یاد کرتے رہیں بیکری تو ہمارے گجرہ مالا بھی بہت اچھی ملتی ہے لیکن یہاں پر بہت زیادہ مہنگی ہے کوسٹلی ہیں اور وہاں سے ذرا ایکنومکل مل جاتی ہیں کیک رس جو ہیں وہ ہمیں ملے ہیں پہلے وہ بھی اس سے بھی کم تھے تو یہاں پر گجرہ مالا میں شاید گیارہ بارہ سو کے قریب ہیں تو ہمیں وہاں کا ٹیسٹ ویسے بھی زمان کو ذائقہ لگاو ہے جس کا لگاو ہے ادھر کے کھانوں کا تو وہیں کے زیادہ پسند آتے ہیں اپنے لیے کچھ پیسٹریز وغیرہ بھی اور یہاں کے چھوٹے چھوٹے سے وہ کپ کیک جوتے ہیں وہ بھی سب کو بہت پسند ہے وہ بھی پیک کروا لیے اور براؤنیز کا ایک ڈپا کاؤنٹر پر ہی بول گئے خیر بڑا اچھا دن گزرے بڑا چھٹے پرا فیصلہ بات کا امی کے گھر کا اور واپس جانا ہے تھوڑے سے اداس تو ہیں لیکن اپنے گھر تو خیر جانا ہی جانا ہے اور کتنے دن رہ سکتے ہیں ماں بھگ کے گھر خیر اپنے گھر جانا ہی بڑھتا ہے بل کاؤنٹر پر کھڑی تھی میں اور بل ہم لوگوں نے کر دیا تقریباً بائی سو کا بل بنا تھا جس میں دو پیکٹ رس کے تھے کیک رس تھے باکر کھانیاں تھیں بسکٹ تھے دو طرح کے اور ڈولر کیکس تھے اور کافی اچھی اور کافی زیادہ کونٹیٹی میں چیزیں آ جاتی ہیں وہ بھی اکنومیکل پرائز میں یہاں سے نکلے ہیں جی ہم دوبارہ اپنا سفر شروع کیا ہے آئیڈل بیکری سے ہم نکلے ہیں باہر اور ہمارا جو ڈیوو کا ٹائم تھا وہ چھ بچ کر دس منٹ کا تھا اور تقریباً پانچ بچ کر پنتالیس منٹ پر ہم جو ڈیوو بیکری سے نکل کر دوبارہ اندہ ہوئے تھے اور یہاں پر جسٹ ہم جو ڈیوو آڈا کے پاس پہنچ گئے ہیں اور پھر ہمارا سفر جو ڈیوو شروع ہوا اور ہم بیٹھ کے گاڑی میں اور بچوں کو سیٹ کرتے اور تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہمارا آدھا سفر جو ڈیوو گزر چکا تھا ڈیوو سروس سے فیصلہ بات سے گجرہ والا آتے ہمیں کافی سال گزر گئے ہیں اور اب ان کی سروسز جو بیکار ہوتی جا رہی ہیں بارال یہاں پر آیا تھا ایک سٹے اور ہم جو انا وہ اترے ہیں فریشن اپو میں ہیں اور چائے کا ٹائم تھا تقریباً آٹھ سو آٹھ کا ٹائم اور ہم آئی ہیں اس کیفیٹیریا میں اور یہاں پر جو ہیں وہ کافی ساری چیزیں اویلیبل تھیں بہت بہت زیادہ کوسٹلی بہت زیادہ ہی مہنگی تو خیر ابھی تو چائے کا جو ٹائم تھا اور چائے کو دل کر رہا تھا تو ایک اب چائے لیا ہے میں نے اپنے لیے اور چائے بہت ہی مزے کی تھی کڑک تھی اور یہ ہنڈرڈ پیس میں ملی مجھے تو میں اب بیٹھ کر گاڑی میں چائے پینے والی تھی کیونکہ اب یہاں پر اتنی دیر تو کھڑے نہیں ہوا جا سکتا تھا اور میں نے اور میری سسٹر نے شیئر کر لی کیونکہ وہ گاڑی میں ہی تھی وہ باہر آئی نہیں تھی فائنلی چار گھنٹوں کے بعد ہم جو ہے وہ گجران والا اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچے اور شیئر جی ہمیں ریسیب کرنے آئے تھے اور دامیہ جو ہے وہ ان سے مل کر اتنی خوش ہو رہی تھی اور ہمیں بھی بہت خوش ہی گئے واپس آکے پر کچن کا حال بہت برا تھا کیونکہ پیچھے سے موسم جو ہے نا وہ خراب رہا اور کچن کی حالت بگڑ گی تھی بھٹ کمرہ بلکل صاف سترا تھا کیونکہ شیئر جی نے بہت زیادہ خیال رکھا اور میں تو آگی ہوں اپنے روٹین پر واپس میری عید کی چھوٹیاں تو ہو چکی ہیں ختم آپ بتائیں آپ کی عید کی چھوٹیاں ختم ہو چکی ہیں ابھی بھی داوتیں چل رہی ہیں اوکے جی اب مجھے دیں اجازت کل کے ویلوگ کے لیے انشاءاللہ کل ملتی ہوں اور آپ کو میرا ویلوگ کیسا لگا لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا مجھے آپ کی کمنٹ کا رہتا ہے انتظار اور کل ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ